فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا پشام مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے اور اگلی جو امام نے بات کی کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفاة علم کرتے رہے ہیں یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑھا کبھی بیان بھی نہیں کیا تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پشام مبارک جو ہے اس کے اندر شفاہ موجود ہے اور بات سین تے جو ہے وہ طلب کے لئے ہیں اور صحابہ حضور کا پشام مبارک اور خون پی کر شفاہ حاصل کرتے تھے